عالم جاسوس شوگک کے قلعے سے بھاگنے میں کامیاب ہو گیا تھا اسے کانفرنس میں ہتھ کڑیوں میں پیش کیا گیا تھا اس پر الزام یہ تھا کہ اس نے غلط اطلاع دے کر مسلمانوں کو فائدہ پہنچایا اور ان کی فتح کا باعث بنا ہے اس نے ایک پر پھر بیان دیا کہ اسے یہ اطلاع کس طرح میں لیتی کہ سلطانہ یو بی کرک پر حملہ کرے گا اس نے یہ بھی کہا کہ اگر اس کی اطلاع میں کوئی شک تھا تو متعلقہ محکمے کو اس کے مطابق عمل نہیں کرنا شاہیئے تھا اس کے اس بیان پر ہرسن سے پوچھا گیا کہ اس نے جاسوسی کے ماہر کے حیثیت سے کیوں تسلیم کر لیا تھا کہ اس جاسوس کی لائی ہوئی اطلاع بالکل صحیح ہے ہرسن نے کہا مجھے اس سمن میں بہت کچھ کہنا ہے میں یہ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ میں جاسوسی اور سوراغلثانی کا ماہر ہوں مگر کئی مواقع ایسے آئے ہیں جن میں میری مہارت اور میری جاسوسوں کی محنت اور قربانی کو نظر انداز کیا گیا ہے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میری مہارت فوج کی مرکزی کمان کے حکم یا کسی بادشاہ کے حکم کی نظر ہو گئی اس کانفرنس میں تین حکمران موجود ہیں اور ان کی متحدہ کمان کے عالی کمانڈر بھی موجود ہیں اور جبکہ ہم اتنی بڑی شکست سے دو چار ہوئے ہیں جس میں شبک جسک کلہ ہاتھ سے نکل گیا ہے اس کے ساتھ میلوں وسی علاقے پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا ہے سال بھر کی رسد اور دیگر ساز و سامان دشمن کے ہاتھ لگا ہے اور شبک کی پوری آبادی مسلمانوں کی غلام ہو گئی ہے میں آپ کی خامیہ اور مکانہ حرکتیں آپ کے سامنے رکھنا اپنا فرض سمجھتا ہوں اور میں آپ سب کو بسد احترام یاد لاتا ہوں کہ ہم سب نے سلیب پر حلف اٹھایا ہے کہ سلیب کے وقار کے لیے اپنا آپ قربان کر دیں گے اگر آپ میں سے کسی کے ذاتی وغار کو ٹھیس پہنچے تو اسے سلیب کا وغار پیش نظر رکھنا چاہیے حرسن کی حیثیت ایسی تھی کہ کونارڈ، گی آف لوزیان اور شاہ اوگسٹس جیسے خودصد بادشاہ بھی اس کی بات رد کرنے کی جررت نہیں کرتے تھے جاسوسی کا تمام تر نظام اس کے ہاتھ میں تھا اس میں تباہ کر جاسوس بھی تھے حرسن کسی بھی حکمران کو خفیہ طریقے سے قتل کرانے کی حمد اور اہلیت رکھتا تھا اسے اجازت دے دی گئی کہ وہ اپنا تجزیہ پیش کرے میں یہ سمجھنے سے قاسروں کے دشمن کے راز معلوم کرنے کے لیے اور اس کی کردار کوشی کے لیے صرف لڑکیوں پر کیوں بھروسہ کیا جا رہا ہے اس نے پوچھا اس لیے کہ عارت انسان کی بہت بڑی کمزوری ہے کسی حکمران نے کہا کردار کوشی کا بہترین ذریعہ عارت ہے خواہ وہ تحریر میں ہو یا گوشت کوس کی صورت میں ہو کیا تم اس سے انکار کر سکتے ہو کہ عرب میں بہت سے مسلمانوں مرا قیلہ داروں اور وزارہ کو ہم نے عورت کے ہاتھوں اپنا غلام بنا لیا ہے لیکن آپ یہ نہیں سوچ رہے کہ اس وقت مسلمانوں کی حکومت فوج کے ہاتھ میں ہے حرسن نے کہا ان کا خلیفہ اپنا حکم نہیں منوا سکتا فوجی امور میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں سلاہ الدین ایوبی کی مصر میں حصیت ایک کورنر کی ہے لیکن اس نے وہاں کے خلیفہ کو معذول کر دیا ہے ادھر نور الدین زنگی ہے جس کی حصیت ایک سالار اور وزیر کی ہے لیکن جنگی امور میں اسے بغداد کے خلیفہ سے حکم اور اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں لہذا یہ پیشہ نظر رکھئے کہ آپ نے چند ایک امیروں اور وزیروں اور قلعہ داروں کو ہاتھ میں لے لیا ہے تو ان کی حصیت چند اگرداروں کی ہے وہ آپ کو اپنے ملک کا ایک انچ علاقہ بھی نہیں دے سکتے اسلامی سلطنت کے اصل حکمران فوجی ہیں نور الدین زنگی اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے فوجوں کی تربیت ایسی کی ہے کہ آپ لڑکیوں سے اس فوج کا کردار خراب نہیں کر سکتے اور نہ ہی کر سکیں اس فوج کے لیے شراب پینا سنگین جور میں اسلام میں ہر کسی کے لیے شراب حرام ہے اس بابندی کا اثر ہے کہ مسلمان فوجی ہو یا شہری وہ اپنے ہوش ٹھکانے رکھتا ہے اگر سلاح الدین ایوبی شراب کا عادی ہوتا تو آج مصر ہمارا ہوتا اور سلاح الدین ایوبی شعب کے قلعے کا فاتح نہ ہوتا بلکہ اس قلعے میں ہمارا قیدی ہوتا ایک کمانڈر نے اسے ٹوک کر گا اپنی بات لڑکیوں تک رکھو ہمارے پاس مسلمانوں کے عصاف سننے کے لیے وقت نہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں حرسن نے کہا کہ جاسوسی کے لیے لڑکیوں کا استعمال ناکام ہو چکا ہے کسیشتہ دو برسوں میں لڑکی کے معاملے میں یہ بھی یاد رکھی کہ عورت ذات جذباتی ہوتی ہے اب لڑکیوں کو کتنی ہی سخت ٹریننگ کیوں نہ دیں وہ مردوں کی طرح پتھر نہیں بن سکتی ہم انہیں خطروں میں پہنک دیتے ہیں خطرہ باہر ہر خطرہ ہوتا ہے اور دلو دماغ پر اثر کرتا ہے بعض اوقات حالات بہت بگڑ جاتے ہیں ان حالات میں مسلمان فوجی ہماری لڑکیوں کو تفریق کا ذریعہ بنانے کے بجائے انہیں پناہ میں لے لیتے ہیں اور ان کے جسم اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں لڑکیاں جذبات سے مغلوب ہوکے رہ جاتی ہیں حالی میں ہماری ایک لڑکی کو سلاودی نیوبی کے ایک کماندار نے ڈاکوں سے بچایا اور زخمی ہو گیا لڑکی اسے شوبک میں لے آئی ہم نے اسے مسلمانوں کے کیمپ میں پہنک دیا لڑکی نے اسے ہماری فوج کے ایک افسر کی وردی پہنا کے کلے سے نکال دیا اسے گھوڑا بھی دیا اس نے محسوس کر لیا تھا کہ وہ گنے گار ہے اور اسے اپنے جسم کو دھوکہ دینے کیلئے استعمال کر رہی ہے یہ احساس اتنا شدید تھا کہ اس نے زہر پی لیا لڑکیوں کے خلاف میں ایک دلیل اور بھی دینا چاہتا ہوں ہمارے پاس جو جاسوس لڑکیاں ہیں ان میں زیادہ تعداد ان کی ہے جنہیں ہم نے بچپن میں مسلمانوں کے قافلوں سے یا ان کے گھروں سے اغواہ کیا تھا انہیں ہم نے اپنا مذہب دیا اور اپنی ٹریننگ دی وہ جوان ہوئی اور اپنا بچپن اور اپنی اصلیت بھول گئی انہیں یاد بھی نہیں رہا کہ وہ مسلمانوں کی بیٹیاں ہیں مگر ہم نے ان کے صرف نام بدلے ان کا مذہب اور ان کا کردار بدلا ان کے خون کو نہ بدل سکے میں انسانی نفسیات کو سمجھتا ہوں لیکن یہ میرا تجربہ ہے کہ مسلمانوں کی نفسیات دوسرے مذاہب کے انسانوں سے مختلف ہیں یہ لڑکیاں جب کسی مسلمان کے سامنے جاتی ہیں تو جیسے انہیں اچانک یاد آ جاتا ہے کہ ان کی رگوں میں بھی مسلمان باپ کا خون ہے مسلمان کے خون سے اس کا مذہب نکلتا نہیں تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ کسی لڑکی کو جاسوسی کے لیے نہ بھیجا جائے ایک کماندار نے اس سے پوچھا کسی ایسی لڑکی کو نہ بھیجا جائے جو کسی مسلمان کے گھر پیدا ہوئی تھی حرسن نے جواب دیا اگر آپ لڑکیوں کو میرے محکمے سے نکال ہی دیں تو سلیب کے لیے بہتر رہے گا آپ مسلمان عمارہ کے حرموں میں لڑکیاں بھیجتے رہیں آپ انہیں پھان سکتے ہیں وہ آسانی سے آپ کے ہاتھ آ جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے میدان جنگ نہیں دیکھا ان کی تلوار ہماری تلوار سے نہیں ٹکراتی ہمیں ان کی صرف فوج پہ جانتی ہے دشمن کو صرف فوج جانتی ہے اس لیے وہ ہمارے جانسے میں نہیں آسکتی سلیبیوں کا شاہ آگسٹس انتہا درجے کا شیطان فطرت حکمران تھا تمہاری نگاہ محدود ہے تم صرف سلاح الدین اور نور الدین زنگی کو دیکھ رہے ہو ہم اسلام کو دیکھ رہے ہیں ہمیں اس مذہب کی بیخ کو نہیں کرنی ہے اس کے لیے کردار کشی اور نظریات میں شکوٹ پیدا کرنا لازمی ہے مسلمانوں میں ایسی تہذیب راج کرو جس میں کشش ہو ضروری نہیں کہ ہم اپنا مقصد اپنی زندگی میں حاصل کرنے ہم یہ کام اپنی اگلی نسل کے سپورٹ کر دیں گے کچھ کامیابی وہ حاصل کرے گی اور یہ مہم اس سے اقلی نسل ہاتھ میں لے لے گی پھر ایک دور ایسا آئی جائے گا جب اسلام کا نام و نشان نہیں رہے گا اگر اسلام زندہ رہا تو یہ مذہب کسی اور صلاح الدین ایوبی اور نور الدین زنگی کو جانم نہیں دیکھا میں وسوق سے کہتا ہوں کہ مذہب مسلمانوں کا اپنا ہوگا لیکن یہ مذہب ہماری تہذیب میں رنگا ہوا ہوگا حرسن آج سے سو سال بعد پر نظر رکھو فتح اور شکست عارضی واقعات ہیں ہم شبک پر دوبارہ قبضہ کر لیں گے تم مصر میں سازشوں کو مذبوط کرو فاطمی اور سوڈانیوں حبشیوں ان سب کو مدد دو ہشیشین کو استعمال کرو کانفرنس کے کمرے میں ایک سلیبی افسر داخل ہوا گرد سے اٹا ہوا اور تھکا ہوا تھا وہ اس فوج کے کمانڈروں میں سے تھا جو باہر ریگستان میں چلی گئی تھی اور آہستہ آہستہ کرک کی طرف پسپا ہو رہی تھی وہ بہت پریشان تھا اس نے کہا فوج کی حالت اچھی نہیں میں یہ تجویز لے کے آیا ہوں کہ کرک کی تمام طرف فوج کے ساتھ کافی کمک ملا کر شبک پر حملہ کر دیا جائے اور مسلمانوں کو مجبور کیا جائے کہ وہ آمنے سامنے کی جنگ لڑے اس وقت جنگ کی کیفیت یہ ہے کہ ہمارے دستے مرکزی کمان کے حکم کے مطابق کرک کی طرف پیچھے ہٹ رہے ہیں مسلمانوں کے شبخون مارنے والے دستے تھوڑی سی نفری سے رات کو اقبی حصے پر شبخون مارتے اور غائب ہو جاتے ہیں دن کے وقت ان کے تیر انداز چند ایک تیر برسا کر نقصان کرتے اور غائب ہو جاتے ہیں وہ نشانہ گھوڑے یا اونٹ کو بناتے ہیں جس جانور کو تیر لگتا ہے وہ بھگدر مچا دیتا ہے اسے دیکھ کر دوسرے گھوڑے اور اونٹ پی ڈرتے اور بے قابو ہو جاتے ہیں ہم نے رکھ کر ادھر ادھر کے دستے اکٹھے کی اور جوابی حملہ کرنے کی کوشش کی لیکن مسلمان آمنے سامنے نہیں آتے ہمارے کچھ دستوں کو انہوں نے صرف اس لیے مارا ہے کہ مسلمان انہیں اپنی مرضی کے میدان میں لے جا کر لڑاتے ہیں سپاہ میں لڑنے کا جذبہ ماند بڑھ گیا ہے جذبے کو بیدار کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک شدید جوابی حملہ کیا جائے اس مسئلے پر بحث شروع ہو گئی سلیبیوں کے لیے مشکل یہ پیدا ہو گئی کہ ان کی فوج کا بڑا حصہ جسے بہترین لڑاکہ سمجھا جاتا تھا کرک سے دور ریکزار میں بکھر گیا تھا سلطان ایوبی کی چال کامیاب تھی ان کے کماندار اور دستوں کے عہدے دار ان کی چال کو خوش اسلوبی سے عملی رنگ دے رہے تھے وہ پانی پر قبضہ کر لیتے تھے بلندیوں پر پہنچ جاتے تھے ٹیلوں کے علاقوں میں گھات لگاتے تھے اور دن کے وقت اگر ہوا تیز ہو تو ہوا کے رخ سے حملہ کرتے تھے اس سے یہ فائدہ ہوتا تھا کہ ہوا اور گوڑوں کی اڑائی ہوئے ریت سلیبیوں کی آنکھوں میں پڑتی اور انہیں اندھا کر دیتی تھی سلطان ایوبی کی نفری کافی نہیں تھی مرک لکھتے ہیں کہ سلیبی حملہ کر دیتے تو سلطان ایوبی کے پاس اتنی نفری نہیں تھی کہ وہ شوبک کو بچا سکتے انہوں نے جنگی فہم و فراسل سے کام لیا اور سلیبیوں پر اپنا روب قائم کر دیا تھا شوبک کے شمال مشرق میں سلیبیوں کے خاصی فوج بیکار بیٹھی تھی انہیں اس در سے واپس نہیں بلایا جا رہا تھا کہ نور الدین زنگی سلطان ایوبی کو کمک بھیج دیں گے سلیبی حکمران اور کمانڈر کرک کے قلعے میں بیٹھے ہوئے پیچتاب کھا رہے تھے شوبک میں ایوبی کو یہ مسئلہ پریشان کر رہا تھا کہ سلیبیوں نے حملہ کر دیا تو وہ کس طرح روکیں گے انہوں نے عیسائیوں کے بھیس میں اپنے جاسوس کرک بجوا دیا تھے تاکہ سلیبیوں کے عزائم اور منصوبوں سے آگاہ کرتے رہیں انہوں نے ایسا انتظام کر رکھا تھا کہ انہیں محاض کی خبریں تیزی سے مل رہی تھیں انہوں نے شوبک سے اور گرد و نواہ کے علاقے سے فوج کے لیے بھرتی شروع کر دی اور حکم دیا کہ قلعے میں فاری طور پر ان کی ٹریننگ شروع کر دی جائے سلیبیوں کے بہت سے گھڑے اور اونٹ قلعے میں رہ گئے تھے باہر کے دستوں کو انہوں نے حکم بھیج دیا تھا کہ دشمن کے جانوروں کو مارنے کی بجائے پکڑیں اور قلعے میں بھیجتے رہیں نئی بھرتی کی ٹریننگ کے سلسلے میں انہوں نے یہ حکم جاری کیا کہ انہیں شب خون مارنے کی اور متحرک جنگ لڑنے کی ٹریننگ دی جائے کرک میں جو کانفرنس ہو رہی تھی اس میں حرسن کی اس تجویز کو رد کر دیا گیا تھا کہ جاسوسی کے لیے لڑکیوں کو استعمال نہ کیا جائے البتہ عالم جاسوس کو چھوڑ دیا گیا اور اسے یہ حکم دیا گیا کہ وہ مسلمانوں پر نظریاتی حملہ کرنے کے لیے آدمی تیار کرے اس کے بعد یہ پوچھا گیا کہ شبک میں کتنی جاسوس لڑکیاں اور مرد رہ گئے ہیں اور کیا لڑکیوں کو وہاں سے نکالا جا سکتا ہے حرسن نے انہیں بتایا کہ چند ایک لڑکیاں مسلمانوں کی قید میں ہیں کچھ نکل آئی ہیں اور کچھ لا بتا ہیں مرد جاسوسوں کے مطالق اس نے بتایا کہ چند ایک قید ہو گئے ہیں اور بہت سے وہی ہیں انہیں اطلاع بھیج دی گئی ہے کہ وہی رہیں اور اب مسلمان بن کر اپنا کام کریں ایک صلیبی حکمران نے کہا کہ جو لڑکیاں وہاں قید میں ہیں انہیں نکالنا شاید آسان نہ ہو لیکن ہو سکتا ہے کہ کچھ لڑکیاں وہاں ایسائیوں کے گھروں میں روپوش ہو گئی ہوں انہیں وہاں سے نکالنا لازمی ہے تھوڑی گر کے بحث و مباحثے کے بعد تیہ ہوا کہ ایک ایسا گروہ تیار کیا جائے گا جو سلطان ایوبی کے شب خون مارنے والے آدمیوں کی طرح جان پر کھیلنا جانتا ہو اس گروہ کا ہر ایک آدمی ذہین اور پرتیلہ ہو عربی یا مصری زبان بول سکتا ہو اس گروہ کو ایسے مسلمانوں کے بحیث میں شوبک بھیجا جائے جس سے پتا چلے کہ کرک کے عیسائیوں کے ظلم و تشدد سے بھاگ کر رہے ہیں انہیں یہ کام دیا جائے کہ شوبک میں رہ کر لڑکیوں کا سراغ لگائیں اور انہیں وہاں سے نکالیں اس کام کے لیے وہ جرائم پیشہ آدمی موضوع رہیں گے جنہیں ان کی خواہش کے مطابق جیلوں سے نکال کر فوج میں لائے گیا ہے فوج میں پیشہور مجرموں کو تلاش کرو اور انہیں چند دن ٹریننگ دے کر شوبک بھیج دو لیکن یہ خیال رکھو کہ ان میں وہی صفاہی ہوں جو شوبک میں رہ چکے ہیں اور وہاں کے گلی گوچوں اور لوگوں سے واقف ہیں یہاں یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ یہ جرائم پیشہ آدمی اس خیطے کی زبان نہیں جانتے اس کا یہ حل پیش کیا گیا کہ زیادہ تر ایسے آدمی بھیجے جائیں جو وہاں کی زبان جانتے ہوں متعدد معرخین نے شوبک کی فضا کو کئی ایک رنگ دیئے ہیں ان میں صاف گو قسم کے معرخین نے جو ویلیم آف ٹائر کی طرح عیسائی ہیں سلیمیوں پر کڑی نکتہ چینی کی ہے وہ لکھتے ہیں کہ ان کے بھمران خوبصورت لڑکیوں کے ذریعے مسلمان علاقوں میں جاسوسی تخریبکاری اور کردار کشی پر زیادہ توجہ دیتے تھے اس سے ان کے اپنے کردار کا پتہ بنیتا ہے کہ کیا تھا یہ درست ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کے چند ایک غیر فوجی سربراہوں کو اپنے زیر اثر لے لیا تھا لیکن ان کے دماغ میں یہ نہ آئی کہ مسلمانوں کی ایک قوم بھی ہے اور ایک فوج بھی ہے کسی قوم اور اس کی فوج کے قومی جذبے کو مارنا آسان کام نہیں ہوتا اور اس صورت میں جب کہ سلیمیوں نے مسلمانوں کے نہتے قافلے لوٹے تھے ان کی بچیاں آگواہ کین تھیں مفتوحہ علاقوں میں وسی پیوانے پر عبرو ریزی کی قتل احم کیا اور مسلمانوں کو بے گار کیمپوں میں ٹھونس کر جانور بنا دیا مسلمان قوم اور فوج کے جذبے کو مجروح کرنا ممکن ہی نہ تھا انہوں نے مسلمانوں کے دلوں میں انتقام کا جذبہ پیدا کر دیا تھا اسلام کی صفحوں میں چند ایک غدار پیدا کر لینے سے اس مذہب کی عظمت کو مجروح نہیں کیا جا سکتا تھا مارخی نے لکھا ہے کہ اس وقت جب شبک پر حملے کی ضرورت تھی اور جب سلاہ الدین ایوبی جنگی لحاظ سے کمزور تھا سلیمیوں نے شبک سے چند ایک لڑکیوں کو نکال لانے پر توجہ مرکوز کر لی اور اس مہین کے لیے جامبازوں کا گروہ تیار ہونے لگا وہ کہتے ہیں کہ سلاہ الدین ایوبی کی جنگی فہم و فراست کی داد دینی پڑتی ہے کہ انہوں نے سلیمیوں پر یہ روب تاری کر دیا تھا کہ انہوں نے ان کی فوج کو بکھیر دیا ہے سلیمیوں نے اس تاثر کو قبول کر لیا تھا انہوں نے اس طرف توجہ ہی نہ دی کہ ایوبی اپنی فوج دستہ دستہ ٹولہ ٹولہ ہو کر بکھر گئی ہے اور ایوبی کہا جا سکتا ہے کہ سلطان ایوبی اس صورتحال سے کچھ پریشان بھی تھے ان کے مشیرے خاص شہداد نے ان کی جس پریشانی کا ذکر کیا ہے وہ یہی ہو سکتی ہے کہ ان کے دستے سلیمیوں کے تاقب میں بکھر گئے تھے اس سے مرکزیت ختم ہو گئی تھی یہ بھی صحیح ہے کہ ان کے دستے ذاتی اور قومی جذبے کے تحت لڑ رہے تھے ایسی مثالیں بھی ملی ہیں کہ بعض مسلمان دستے سہرائی بھول بھلائیوں میں بھٹک گئے اور خوراک اور پانی سے محروم رہے لیکن وہ ہر حال اور ہر کیفیت میں لڑتے رہے یہ جذبے کی جن تھی جس سے سلیمی سباہی آ رہی تھے انہوں نے اپنے کمانڈروں کو پسپا ہوتے دیکھا تو ان میں لڑنے کا جذبہ ختم ہو گیا اگر سلیمی ایدر توجہ دیتے تو ایوبی کی بکھری ہوئی فوج پر قابو پا سکتے تھے مگر وہ زرہ زرہ سی باتوں پر اتنی زیادہ توجہ دیتے تھے جتنی اہم جنگی عمر پر دی جاتی ہے یہاں ایک اور وضاحت ضروری ہے اس دور کے سلیمی وقع نگاروں کے حوالے سے دو تین غین مسلم اور رخین نے اس قسم کی غلط بیانی کی ہے کہ سلاح الدین ایوبی نے مسلسل دو سال شبک کو محاصرے میں رکھا اور ناکام لوٹ گیا انہوں نے اس کی وجہ یہ بتائی ہے کہ نور الدین زنگی اور سلاح الدین ایوبی کے درمیان غلط فہمی پیدا ہو گئی تھی زنگی کو ان کے مشینوں نے خبردار کیا تھا کہ ایوبی مصر کو اپنے ذاتی تسلط میں رکھ کر فلسطین کا بھی خود مختار حکمران بننا چاہتا ہے وہ فلسطین پر قبضہ کر کے زنگی کو معذول کر دے گا یہ مرخین لکھتے ہیں کہ نور الدین زنگی نے اس بہانے شبک کو اپنی فوج روانہ کر دی کہ یہ سلطان ایوبی کے لیے کمک ہے لیکن انہوں نے اپنے کمانڈروں کو یہ ہدایات دی تھی کہ وہ شبک کے جنگی امور اپنے قبضے میں لے لیں چنانچہ یہ فوج آئیں سلطان ایوبی سے کسی نے کہا کہ نور الدین زنگی نے یہ فوج ان کی مدد کے لیے نہیں بھیجی بلکہ ان کی مرکزی کمانڈ پر قبضہ کرنے کے لیے بھیجی ہے یہ سن کر سلطان ایوبی دل برداختہ ہو گئے اور وہ شبک کا محاصرہ اٹھا کر مصر کو کوچھ کر گئے عیسائی معرخین نے زنگی اور ایوبی کی اس مفروضہ چپکلش کو بہت تچھالا ہے لیکن ان معرخین کی تعداد زیادہ ہے جنہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ سلطان ایوبی نے ڈیڑھ ماہ کے محاصرے کے بعد شبک کا قلعہ لے لیا تھا البتہ یہ پتہ بھی ملتا ہے کہ سلیوی تخریب کاروں نے نور الدین زنگی کو سلطان ایوبی کے خلاف بڑھگانے کی کوشش کی تھی جو کامیاب نہیں ہو سکی اس کا ثبوت یہ ہے کہ سلطان ایوبی کے والد نجم الدین ایوب کھو گیا تھا کہ ان کا بیٹا ایسی ہماقت پر اتر ہی نہ آیا ہو اور کہیں ایسا نہ ہو کہ تخریب کار اس کے کان زنگی کے خلاف پر دیں بہت دین شداد اپنی یاداشتوں میں رقم تراز ہیں وہ کہتے ہیں اپنے والد بزرگوار کو دیکھ کر ایوبی بہت حیران ہوا ان کے گھٹنے چھو کر مسافہ کیا اور سمجھا کہ والد محترم اسے فتح کی مبارک بات دینے آئے ہیں اگر انہوں نے بیٹے کو پہلے الفاظ یہ کہے کیا نور الدین زنگی جاہل ہے جس نے مجزے سے گمنام اور غریب آدمی کے بیٹے کو مصر کا حکمران بنا ڈالا ہے کیا مجھے یہ سننا پڑے گا کہ تیرہ بیٹا ذاتی اقتدار کی خاطر سلطنت اسلامیہ کے محافظ نور الدین زنگی کا دشمن ہو گیا ہے جاؤ اور زنگی سے معافی مانگو بات کھلی تو معلوم ہوا کہ سلطان ایوبی کا ذہن صاف ہے اور نور الدین زنگی سے کمک مانگنے والا ہے نجم الدین ایوب مطمئن ہو گئے اور واضح ہو گیا کہ یہ سلیبیوں کی تخریبکاری اور آیاری ہے سلطان ایوبی نے اپنے خصوصی قاسد اور موتمد فقی عیسیٰ الہکاری کو اپنے والد محترم کے ساتھ رخصت کیا اور الہکاری کو نور الدین زنگی کے نام ایک تحریری پیغام دیا اس کے ساتھ شعبک کے کچھ تحفے بھی بھیجے انہوں نے لکھا بیش قیمت تحفہ شعبک کا قیلہ ہے جو میں آپ کے قدموں میں پیش کرتا ہوں اس کے بعد خدا عزبجل کی مدد سے کرک کا قلعہ پیش کروں گا اس پیغام میں سلطان ایوبی نے واضح کیا تھا کہ سلیبیوں کی تخریبکاری سے خبردار رہیں اور یہ نہ بھولیں کہ کچھ مسلمان امارہ بھی اس تخریبکاری اور سازشوں میں سلیبیوں کا ہاتھ اٹھا رہے ہیں ان کی سرکبی کی جائے اس پیغام میں سلطان ایوبی نے شعبک کی اس وقت کی صورتحال اور اٹنی فوج کی کیفیت تفصیل سے لکھی اور کچھ انقلابی تجاویز پیش کی انہوں نے زنگی کو لکھا کہ ان حالات میں جب دشمن ہماری سرزمین پر قلعہ بند ہے اور وہ میدان جنگ میں ہمارے خلاف سرگرم ہے اور زمین دوست کارروائیوں سے بھی ہمارے درمیان اغدار پیدا کر رہا ہے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ہماری غیر فوجی قیادت نہ صرف ناکام ہو گئی ہے بلکہ سلطنت اسلامیہ کے لیے خطرہ بن گئی ہے ہم گھر سے دور بے رہم سہراؤں میں دشمن سے بھرسرے پیکار ہیں ہمارے مجاہد لڑتے اور مرتے ہیں وہ بھوکے اور پیاسے بھی لڑتے ہیں انہیں کفن نصیب نہیں ہوتے ان کی لاشنگ گھڑوں کے تلے روندی جاتی اور سہرائی لومڑیوں اور گلدوں کی خوراک بنتی ہیں اسلام کی عظمت اور قوم کے وقار کو جتنا وہ سمجھتے ہیں اتنا اور کوئی نہیں سمجھ سکتا ہمارے غیر فوجی حکام اور سربراہوں کے خون کا ایک قطرہ نہیں گرتا وہ میدان جنگ سے بہت دور محفوظ بیٹھے ہیں یہی وجہ ہے کہ وہ احش و عشرت کے عادی ہو گئے ہیں دشمن انہیں نہایت حسین اور چلبلی لڑکیوں اور یورپ کی شراب سے اپنا مرید بنا لیتا ہے ہم دین و ایمان کی سربلندی کے لیے مرتے ہیں اور وہ ایمان کو دشمن کے ہاتھ بیج کر عیش کرتے ہیں اور اس کے ہاتھ مضبوط کرتے ہیں دوستو آج کے لیے اتنا ہی اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے نیچے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجئے گا اگلی ملاقاتر کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ ہنے کے بان